اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے رام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیپ چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑ ہا جرود آقا دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لارب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دیں مولانا فضل الرحمان نے ایک تیر سے دو شکار کر دی ہیں اسٹابلشمنٹ کو تو نشانے پر رکھا ہی ہے لیکن ساتھ ہی عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اس کے بیانیے کو سچ ثابت کرتے ہوئے پاکستان مسلمی قنون کی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں لیگی کیپ میں خاموشی کے ڈیرے ہیں اور ایک خبر میں نے آج ارلئر ویلوگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شہباز شریف مجھے وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آرہے یعنی وہ ناتے توتے رہ جائیں گے یہ کیا معاملہ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یعنی گھنٹوں کے اندر سیچویشن کوئکلی تبدیل ہو رہی ہے اب بشرا بی بی کو کھانے میں زہر کس نے ملایا ہے بشرا بی بی کو کیا تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ کیا انکشاف کر رہی ہے اور کس پہ الزام لگا رہی ہے یہ معاملہ بھی آج کے اس ویلوگ میں ٹیک اپ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹن چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سرپرائز دینے میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں یعنی وہ سرپرائز دینے کا جو الٹی میٹم دیا گیا تھا 48 گھنٹے کا اب اس میں 10-12 گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں اور آمد ڈوگر نے ایک بار پھر اس کی توسیق اور تائید کی ہے جب وہ مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچے ہیں کہ ہم اپنی اکثریت ثابت کر دیں گے اب پاکستان تحریک انصاف ایسا کیا کرنے جا رہی ہے اور اسٹابلشمنٹ اور اسٹابلشمنٹ کی ایک باسکٹ میں موجود تمام انڈے کیسے ہل جل رہے ہیں اور انہیں پریشانی لاکھ ہے کہ یہ انڈے کئی ٹوٹی نہ جائے یعنی ان انڈوں سے بھی تو بچے نکلنے تھے ابھی تو انکیبیشن چروع ہونی تھی یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی معاملات خراب ہو جائیں بڑی انٹرسنگ ڈیولپمنٹ سے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا میسج میسز تک پہنچ سکے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے گزرتی رہیں گی سب سے پہلے تو آج برف پگلی ہے اور برف ایسی پگلی ہے کہ اسد کیسر کی ملاقات کے بعد بہت ساری چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یعنی وہ تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمن کو مولانا ڈیزل کہتی تھی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر خاصی بھی اڑاتے تھے مزاق بھی کرتے تھے اور مولانا فضل الرحمن کا خوب چیزہ لیتے رہے آج اسی مولانا فضل الرحمن کے در پہ پاکستان تحریک انصاف نے دستک بھی دے دی ہے اب میں اس ساری سیچویشن کو ذرا مختلف انداز میں انیلائز کرتا ہوں میری دانست میں سیاست میں اتنا زیادہ آگئے نہیں نگلنا چاہیے کہ آپ جو پولٹیکل ڈیفرنسز ہیں ان کو پرسنل ڈیفرنسز کے اندر تبدیل کر دیں یعنی آپ سیاسی جنگ کو ذاتیاد کی جنگ بنا دیں عمران خان صاحب نے ایسا کیا ہے مولانا فضل الرحمن بھی جواباً ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں یہ جو غرداری کے فتوے تقسیم کیے جاتے ہیں یہ جو کسی کی پرسنل لائف کو نیجی لائف پر بات کی جاتی کومنٹ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب نے بڑے شد و مت کے ساتھ کیا ہے لیٹ می سی دس بلنٹ لی اور پاکستان تحریکہ انصاف کے ووٹر سپورٹرز نے بھی کیا ہے اور ایک وقت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے دیکھیں سیاسی جماعتوں کو ایوالو ہونا ہوتا ہے وہ ٹرازیشن سے گزر رہی ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف بھی ٹرازیشن فیس سے گزر رہی ہے پولٹیکلی مچور ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اور ہونا پڑے گا مولانا فضل الرحمن کے پاس جانا برف پگلی ہے آپ کسی کی ذاتی زندگی تک اس قدر چلے جائیں کہ آپ کا اس سے پھر ملنا جلنا یا وہ راستہ بلکل بند ہو جائے تو سیاست میں ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پولٹیکل مچورٹی کا مظاہرہ آج عمران خان صاحب نے کیا ہے اگر انہوں نے اصد کیسر کو ڈریکشن دی اور پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے صرف تین جواعتوں سے بات نہ کرنے کا کہا تھا جو میرے تصدیق وہ بھی غلط ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم سے بات نہیں کرنی ہے تو آج جب اصد کیسر آئے تو انہوں نے یہ اشارہ تو دیا تھا کہ پیپلز پارٹی سے بھی باتچیت ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہماری مذاکراتی ٹیم ہے یا کچھ رابطہ کمیٹی ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کرے گی اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گوھر اور شیر افضل مروہ تاہروں اگر یہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا آبیسلی وہ لیگل ٹیم ہے وہ سیاست پر اتنے مچور نہیں ہے جتنے کم از کم ازت کیسے رہے مطلب وہ لوکل لیول کے اوپر بھی پولٹیکس کرتے رہے ہیں سپیکر ناشنل اسمبلی رہے ہیں بطور سپیکر بھی بہت ساری مذاکراتی ٹیموں کا حصہ رہے ہیں بیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے انگیج کرتے رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پولٹیکل لوگوں کو ہی ڈیل کرنے دینا چاہیے اور اپنے ماضی کے جو جملے ہیں نا واپس لینے چاہیے آج ہی تحریک انصاف والوں کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمن کو جو کچھ کہتے رہے ہیں ان کے نام بگاڑتے رہے ہیں اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے اچھا اس کے بعد مولانا فضل الرحمن سے اس ملاقات کے اندر جس میں اسد کیسر کی سربراہی میں وفت گیا میرے اسے عمر خان نیازی بھی موجود تھے آمیر ڈوگر بھی موجود تھے اس وفت نے مولانا فضل الرحمن سے ذرائع کے مطابق اعتماد کا ووٹ بھی مانگا ہے کہ آپ اسمبلی میں موجود ہوں گے تو ہمارے جو وزارت عظمہ کے کینڈیٹ ہیں جناب عمر عیوب صاحب آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم قدم سے قدم ملاکے چلیں گے احتجاج ہو یا پارلمنٹری پالٹیکس ہو مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑی خوشدلی کے ساتھ اس وقت کو ویلکم کیا ہے خوش آمدید کہا ہے ان کی تمام باتیں سنی ہیں وہ تصاویر ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں ان کے چہرے پہ کوئی ایسی تیور دکھائی نہیں دے رہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ بہت تنقید کرتے رہے ہیں ظاہر ہے مولانا زیرق سیاستدان ہے خیر انہوں نے ویلکم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جو مجلس عاملہ ہے اس کے اجلاس میں یہ باتیں رکھیں گے ان سے مشاورت کے بعد آپ کو جواب دیں گے بلکل ٹھیک ہے درست بات ہے کانسلٹیشن ہونی چاہیے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے یہ پارٹیز کے اندر اچھا اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے ایک تو یہ کہ پاکستان تحریکی انصاف اور مولانا فضل الرحمن کی پارٹی جی ایو آئی فے قریب ہوتے ہوئے ماضی کے حریف حریف بنتے میں نظر آ رہے ہیں قربتیں بڑھ رہی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں اصل بات کر دی ہے یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف تبلے جنگ بجایا ہے اور اسٹابلشمنٹ کو آئی نہ دکھایا ہے بلکہ پاکستان مسلمی نون کی چولے بھی ہلا کر رکھ بھی ہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید نواز شریف صاحب بھی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن شاید مجبور ہیں وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں مجبور ہیں شہواز کیمپ کے ہاتھوں مجبور ہیں جنہوں نے ان کو کارنڈ کر دیا ہے شاید یہ باتیں نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہوں گے شہواز شریف کو تو پتہ ہے ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بھوٹ چاٹے ہیں ان کو پتہ ہے وہ کریں گے کیسے وہ نہیں کریں گے کبھی بھی اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی لٹیا بھی ڈبوئی ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مریم نحاس صاحبہ کی جو پولٹیکل ایننگ شروع ہو رہی ہے وہ بھی فوج کی نرسری میں ہو رہی ہے یعنی ان باتوں کے بعد تو یہ کلائی کھل جاتی ہے یعنی عمران خان صاحب کی باتوں کی تصدیق اور توسیق تو ہو رہی ہے کہ میری حکومت کو باجوا نے گرایا بلکل گرایا مولانا فضل الرحمن نے بتا دیا کہ باجوا صاحب پیچھے تھے نہ صرف باجوا صاحب بلکہ جنرل فیض حمید بھی پیچھے تھے ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ فوج میں آرمی چیف ہوتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک کہا تھا اس وقت بج آئی سپی آر نے کہ جہاں آرمی چیف دیکھتا ہے وہیں پوری کی پوری آٹھ لاکھ فوج دیکھتی ہے تو جنرل فیض حمید کیسے سیم پیج میں نہ ہوتے اور اس وقت جنرل فیض حمید سے منصوب ایک سٹیٹمنٹ پیشو کیا گیا ہے ایڈون نو کہ یہ ڈیریکلی ان کی طرف سے آیا ہے یا ان سے منصوب کر کے چلایا جا رہا ہے کہ میں تو جناب اس وقت بی ج آئی س آئی نہیں تھا میں تو کور کمانڈر پشاور تھا میں اسلامباد سے چلا گیا تھا میں کیسے سہولت کارشی کر سکتا ہوں یا میں کیسے مولانا سے ملاقات کر سکتا ہوں مولانا اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اب بات یہ ہے کہ بات تو مولانا فضل الرحمان سے بھی بنتی ہے نا کہ آپ نے اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہی کیوں نہیں چھوڑ دی اور یہ سوال ہوا بھی انہوں نے کہا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر ساتھ نہ دیتا تو پھر کہا جاتا کہ آپ عمران خان کو ہٹانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اب آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تبلے جنگ بجایا ہے اب جو سیچویشن ہے اسلام آباد کے اندر بڑی تیزی سے ایوالف ہوتی بھی تبدیل ہوتی بھی لکھائی بھی رہی ہے اس کے بعد اگر نون لیگ اچھی ہو نا تو ویسے نون لیگ اچھی ہو کیسے شہباز شریف صاحب نے تو یہ تیہ کر رکھا ہے کہ جو وہ کہیں گے بچہ جمہورہ گھوم جا کب ورد کریں گے اور میں گھوم کے دکھا دوں گا بہت اچھی ہو تو آپوزیشن وینچز پر بیٹھ جائے مولانا پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کو آکے کہیں گے آپ اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت بنا لیں سمیت پیپلز پارٹی کو بھی کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت جو اندرون خانہ گیم کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی is very much on board یعنی تحریک انصاف کے ساتھ on board ہے اور آج آمیر ڈوگر صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ہم سرپرائز بھی دے سکتے ہیں تو مجھے سیچویشن کوکلی چند گھنٹوں کے اندر بڑی تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور میری دانست کے اندر پاکستان مسلمی اگنون جو ہے وہ نظر سانی بھی کر سکتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب سے متعلق خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ نواز شریف صاحب نے لندن جانے کا پلان بنا رکھا ہے he's going back ان کی طبیعت اجازت نہیں دیتی سیپ اجازت نہیں دیتی ان کو تھوڑا سا short term memory loss کا اپنے ہلکے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ memory کا problem ہے ان کا وہ چیزیں اب اس طرح سے یاد نہیں رہتی بھول جاتے ہیں بڑی short تقریریں انہوں نے کی ہیں جلسوں کے اندر بھی ان کی صحت واقعی خراب ہے and he's going back وہ واپس جا رہے ہیں وہ ٹکٹ سمجھئے کہ کٹا بیٹھے ہیں اور انہوں نے واپس لندن جانا ہی جانا ہے ہارلے سٹریٹ پہنچنا ہے اپنا علاج کرانا ہے ایسے میں شہباز شریف صاحب کو بھی پیک اپ کرنا چاہیے اور پیک اپ کریں گے تو ان کی سیاست بچے گی otherwise بڑا مشکل ہو جائے گا اور کہنا چاہیے welcome کرنا چاہیے مولانا کو بھی تحریکین صاحب کو بھی کیا آپ نے پرائی مینیسٹر شپ کے لیے candidate اپنا نومنیٹ کر دیا ہے آ جائیے آپ بیٹھیے ٹریری بنچز کے اوپر ہم opposition کریں گے اگر تو انہوں نے سیاست بچانی ہے اور مجھے لگی ہی رہا ہے یہ چند ہی گھنٹوں کے اندر situation بڑی تبدیل ہوگی اور کم از کم میری جو خبر ہے یا ذرائع سے جو میں نے earlier vlog کے اندر شیئر کی تھی ایک تو میاں صاحب واپس جا رہے ہیں ٹکٹ کٹا رہے ہیں اور دوسرا شہباز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بن رہے ہیں میں چاہتا بھی ہوں اگر نون لیگ اچھی ہو تو وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھے ہی نہ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب پگلے ہیں اس کے پیچھے بھی چند سیاسی اور غیر سیاسی فورسز ہیں جو ان کو مشورے دے رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بشرا بی بی کو strategically دور رکھا گیا ہے اب بشرا بی بی جو strategically دور ہے اور ان کی absence کے اندر یہ important اور crucial moves ہو رہی ہیں اب بشرا بی بی کے میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے اور آج انہوں نے وہ میری مشال یوسف ضعی صاحبہ سے بات ہوئی اور وہ کہتی میں ترجمان ہوں بشرا بی بی کر مجھے عمران خان نے ترجمان لگایا ہے آج وہ کہتی ہماری ملاقات ہوئی لطیف خوصہ صاحب بھی گئے بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کا داماد بھی تھا جب ملاقات ہوئی تو بشرا بی بی نے انکشاف کیا کہ میرے کھانے میں کچھ acidic چیز ملائی گئی ہے جس کے بعد میرے میدے کے اندر اور میرے موں میں خاصی جلن ہے موں میں چھالے بھی ہیں اور کوئی چیز کھائی نہیں جاری اور میں ٹوست اور چائے کے اوپر سوفٹ نرم غزہ لے رہی اور وہ کہتی ہیں کہ فالی طور پر بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تو بشرا بی بی کے کھانے میں کوئی زہر کیوں ملائے گا اور یہ معاملات کیوں ہوں گے کون بشرا بی بی کی جان کے درپہ ہو سکتا ہے یا ان کے سینے میں ایسا کون سا راز ہے اصل میں بشرا بی بی جو ہے وہ واقعی واپس ڈیالا جانا چاہتی ہیں یہ جو مومنٹ ہو رہی ہے وہ بڑی بیتاب ہیں کہ عمران خان کو آئیسولیٹ کر کے کچھ لوگ وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان سے کچھ غلط کرا لیں گے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولٹیکل لوگ ہیں اب جو بیچ میں پڑے ہیں اور عمران خان کو مشورے دے رہے ہیں کہ باتچیت کی سیاست کرنی چاہیے ٹیبل ٹاک کی سیاست کرنی چاہیے مذاکرات کی سیاست کرنی چاہیے دروازے سب کے ساتھ کھلے رکھنے چاہیے سیاست میں اپنے آپ کو بندگلی میں نہیں دھکیلنا چاہیے یہ عمران خان کی کابیابی کا راستہ ہے یہ عمران خان کی ریوائیول کا راستہ ہے اس سے عمران خان کم بیک کر سکتا ہے جو بشرا بی بی کرارہی تھی پہلے یا اب کرانا چاہیے ہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ بڑا پروڈکٹیو ہوگا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اگر وہ پریویل کیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہوگا اب چند گھنٹوں کی گیم ہے اس کے اندر نمبر گیم واضح کرنی ہے اور اس نمبر گیم اور خاص طور پر میں آپ کو بتا دو کہ پولٹیکل مچورٹی کا مزائرہ علیمہ انگھنڈہ پور کا نام واپس لے کر بھی کیا اور یہ بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ یہ کام آپ کر لے آپ کے لئے راستہ بن جائے گا تو راستہ تلاش کرنے والوں نے اب راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے بزرتی رہیں گی مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم